میرا نام محمد اسلم باجوہ ہے عمر اسی برس سے تھوڑی سی زیادہ ہی ہوگی تاہم صحت کے اعتبار سے میں 65-70 کے قریب نظر آتا ہوں بہتر ہے کہ اپنی زندگی کا یہ یادگار اور ناقابل فراموش واقعہ بیان کرنے سے پہلے میں اپنا تھوڑا سا تعرف مزید کروا دوں میں پیشے کے لحاظ سے صحافی ہوں تقسیم ہند کے فوراں بعد میں جلندر سے لاہور چلا آیا میری فیملی بھی میرے ساتھ تھی ایک بہن سرئیہ جو مجھ سے ایک سال چھوٹی تھی مجھے اتنا چاہتی تھی کہ اس کی چاہت کو لفظوں میں بیان کرنا میرے لئے ممکن نہیں والد صاحب مذہبی آدمی تھے انہوں نے اچھی خاصی صفات ہم دو بھائیوں میں منتقل کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی خاص طور سے مجھ پر توجہ دی گئی تھی کیونکہ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا والد صاحب سرکاری ملازم تھے سرکاری ملازم خوف خدا بھی رکھتا ہو تو پھر وہ اپنی کمائی سے بچوں کا پیٹ تو پال سکتا ہے لیکن گھر میں پیسوں کی ریل پیل کا ہونا ناممکن ہوتا ہے ہمارے گھر میں بھی خدا کا شکر تھا لیکن پیسہ اتنا ہی تھا جس سے بمشکل ضروریات پوری ہوتی تھی والد صاحب کی ہمیشہ یہ خواہش رہی تھی کہ وہ اپنے بیٹوں کو جسمانی طور پر نہیں ذہنی طور پر بھی مضبوط بنائیں جسمانی صحت کے لیے وہ اپنے ہاتھ سے ہم دونوں بھائیوں کے جسموں پر تیل کی مالش کرتے تھے اور سکول بھیجنے سے پہلے ہمیں ورزش کراتے اور کشتیاں لڑاتے تھے غالباً یہی وجہ تھی کہ ہم دونوں شروع سے ہی چست اور توانہ تھے اپنے ہم جولیوں میں ہمارے قد کارٹ بھی نمائیں تھے ٹائلوں کے پختہ فرش پر کشتی لڑنے سے ہم دونوں بھائیوں کی کوہنیاں اور گھٹنے وغیرہ چھل جاتے تھے والدہ ہماری انخراشوں اور زخموں سے پریشان ہوتی تھی لیکن والد صاحب کے کسی بھی کام میں مداخلت کرنا ان کی حمت اور طاقت سے باہر تھا ان کا یہ رویہ ہماری جوانی تک جون کا تون رہا جن دنوں کا یہ ذکر ہے گریجوئیٹ شخص کو عالم فاضل تصور کیا جاتا تھا اور بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا تعلیم کے میار کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ والد صاحب نے صرف میٹرک کیا تھا لیکن انگریزی روانی سے لکھ اور بول لیتے تھے میں نے گریجوئیشن کرنے کے بعد چند ماہ حسب روایت نوکری کے لیے دھکے کھائے پھر خوش قسمتی سے ایک معروف انگریزی اخبار میں مجھے پروف ریڈر کی ملازمت مل گئی معافضہ ناقابل بیان حد تک کم تھا بہرحال کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا تو بہتر تھا خاص طور سے ایسی صورت میں کہ آگے بڑھنے کے امکانات بھی تھے صحافت اور تصنیف و تعلیف کی طرف میرا فطری ملان تھا میں نے مذکورہ اخبار میں دو سال تک جم کر کام کیا اور سب ایڈیٹر کی منزل تک پہنچ گیا اسی دوران میں میرے ایک چچا نے میرے چھوٹے بھائی انور کو اپنے پاس انگلینڈ میں بلوا لیا ایک دو ماہ میں ہی انور وہاں سے پیسے بھیجنے لگا میری تنخواہ میں بھی اضافہ ہو گیا تھا والد صاحب نے ریٹائرمنٹ کے بعد گارمنٹس کی دکان کر لی تھی وہ ایسا نہ بھی کرتے تو گھر کا خرچہ اب بڑے اچھے طریقے سے چل رہا تھا لیکن جس شخص نے ساری زندگی کام کیا ہو اس کے لیے فارغ بیٹھنا کڑی مشکت سے زیادہ دکت طلب ہوتا ہے میری عمر اب چوبیس برس کے قریب تھی جسم مضبوط تھا کہنے والے کہتے تھے کہ میں قبول صورت ہوں بہن سرئیہ مجھے خوش خطی کے نمبر بھی دیتی تھی ابھی تک میں غیر شادی شدہ تھا یہ وہ عمر ہوتی ہے جب کوئی انجانہ چہرہ آپوں آپ آپ کی آنکھوں میں آبستا ہے کوئی انسنی راگنی خد بخد کانوں میں رس گھولنے لگتی ہے اور دل بے وجہ کسی کی تلاش کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے مجھ پر بھی اکثر و بیشتر یہ کیفیت تاری ہوتی تھی لیکن اس کیفیت کا دورانیاں میری مسروفیت کی وجہ سے بہت کم ہوتا تھا اب میں اس حیرت انگیز واقعے کی طرف آتا ہوں جو ان اوراک کی وساطت سے آپ کو سنانا چاہتا ہوں اب عمر کے اس حصے میں ہوں جب سب کچھ کہہ دینے کو دل چاہتا ہے اور یہ واقعہ تو ایسا ہے جو پچھلے چالیس پچاس سال میں شاید چند لمحوں کے لیے بھی میرے ذہن سے جدا نہیں ہوا بظاہر ذہن سے جدا ہوتے ہوئے بھی یہ لا شعور سے چمٹا رہا ہے ذہن میں موجود لا تعداد تلخوں شیری واقعات کے درمیان اس واقعے کی وہی حیثیت رہی ہے جو چاند ستاروں میں سورج کی ہوتی ہے آج سے تقریباً تیس برس قبل میں نے اخبار کی نوکری چھوڑ دی تھی اس وقت میں ایک انگریزی ہفت روزے کا چیف ایڈیٹر تھا اس فراغت کے بعد میں نے اپنی طور پر اور اپنی مرضی سے تصنیف و تعلیف کا ہلکا پھلکا سلسلہ جاری رکھا تھا ان دنوں میں نے اپنی زندگی کے اس سنسنی خیز واقعے کو ضبط تحریر میں لانے کی کوشش کی تھی فل اسکیپ کی تقریباً ستر اوراک میں نے لکھے تھے اس میں میں نے کچھ نام اور مقامات تبدیل کر دیئے تھے یہ ایک اثر انگیز کہانی تھی لیکن اس میں کئی گوشے تاریکی میں رہ گئے تھے ایک دو اہم واقعات شامل نہیں ہو پائے تھے کہانی پڑھتے ہوئے ایک ادھورہ سپن محسوس ہوتا تھا میں نے فیصلہ کیا کہ اس کہانی کو دوبارہ لکھوں گا اور پوری تفصیل سے لکھوں گا میرا خیال ہے کہ تمہید طویل ہوتی جا رہی ہے اب مجھے اصل کہانی کی طرف آ جانا چاہیے لیکن اصل کہانی سے پہلے ایک چھوٹی سی تمہید اور میں عمر کے آخری حصے میں ہوں میں نے اپنی ساری عمر ایک حقیقت پسند روشن خیال شخص کی حیثیت سے گزاری ہے ہم جالندر سے آ کر لاہور میں آباد ہوئے تھے تاہم ہمارے کئی رشتے دار شرک پر کے نواہی دیہات میں آباد تھے دیہات سے میرا اور میرے گھر والوں کا تعلق اٹوٹ تھا اور اب بھی ہے دیہاتی زندگی کا رنگ ڈھنگ میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے اور اس خوبصورت زندگی کو میں اتنا ہی جانتا ہوں جتنا کوئی بھی پکا پینڈو جان سکتا ہے دیہاتی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں ان میں سے ایک پہلو کا ذکر میں یہاں کرنا چاہوں گا اس پہلو کا تعلق دہی نفسیات سے ہے اور اس اسراریت سے ہے جو دہی زندگی میں ہمیشہ لہریں لیتی رہتی ہے دہی علاقوں میں لوگ معفوق الفطرت چیزوں پر بہت یقین رکھتے ہیں ایسی باتیں عام سننے میں آتی ہیں فلان لڑکی پر سایا ہو گیا فلان شخص پر کسی نے تعویز ڈال دیئے کبھی کسی پرانے قبرستان میں ہوائی چیزوں کے بارے میں افواہ اڑتی ہے کبھی پتا چلتا ہے کہ فلان کونے میں جنات کا بسیرہ ہے بعض لوگوں کو چھوٹے قد کے بھتنے بڑھاوے بھی دکھائی دیتے ہیں میرے تجربے کے مطابق ہمارے ہر دوسرے تیسرے گاؤں میں کوئی ٹیلا کوئی کھنڈر یا درختوں کا جھونڈ ایسا ضرور ہوتا ہے جس کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں مشہور ہوتی ہیں بعض اوقات یہ کہانیاں سینہ گزٹ کی شکل میں نسل در نسل سفر کرتی ہیں دہات میں سبھی لوگ تو انپڑ اور سادہ لو نہیں ہوتے لیکن سچ کہتے ہیں کہ نمک کی کان میں ہر شئے نمک ہو جاتی ہے میں نے دہی ماحول میں پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کو بھی حیرت انگیز توہمات کا شکار دیکھا ہے ان توہمات کا ذکر یہاں کروں گا تو بات بہت طویل ہو جائے گی اب میں اصل واقع کی طرف آتا ہوں یہ نومبر دسمبر کے دن تھے ان دنوں میں لاہور کے ایک انگریزی اخبار میں سب ایڈیٹر کی حیثیت سے فرائز انجام دینا شروع کر چکا تھا تقریباً دو اڑھائی سال سے میری چھٹیاں جمع ہو رہی تھی اور میں انہیں گزارنے کے لیے کسی اچھے موقع کا منتظر تھا غالباً وہ شروع دسمبر کی ایک کہر آلود صبح تھی جب مجھے یہ موقع مل گیا مجھے اپنے دوست شوکت گوندل کی طرف سے ایک ریجسٹرڈ خط موصول ہوا شوکت نے لکھا تھا کہ اس کا تبادلہ پھر سے باغ پر گاؤں میں ہو گیا ہے رہائش بھی اچھی ملی ہے اگر میں دو چار ہفتوں کے لیے آنا چاہوں تو بڑا اچھا موقع ہے مرغابی کا شکار زوروں پر ہے سور کشتی بھی ہو رہی ہے شوکت گوندل پولیس میں انسپیکٹر تھا جالندر میں ہم دونوں ایک ہی کالج میں پڑھے تھے تاہم شوکت کو خاندانی پسے منظر کی وجہ سے پولیس میں نوکری مل گئی تھی پچھلے تین چار سال میں وہ انسپیکٹر کے عہدے تک پہنچ گیا تھا یعنی پکا تھانے دار بن چکا تھا بہرحال ہماری دوستی میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا شوکت پچھلے برسوں میں زیادہ تر دہی تھانوں میں تائنات رہا تھا ان میں سے ایک تھانہ باغ پر کا بھی تھا یہ خالص دہاتی علاقہ شوکت کو بہت پسند آیا تھا کوئی ڈیڑھ برس پہلے جب وہ باغ پر میں تھا تو اس نے مجھے وہاں بلایا تھا ہم نے چار پانچ دن وہاں ایک ساتھ گزارے تھے اور خوب انجوائے کیا تھا اب شوکت ایک بار پھر باغ پر میں تھا شکار کا موسم بھی تھا لہٰذا اس نے بزریہ خط مجھے فوراں آنے کی دعوت دے دی تھی دہی علاقوں سے مجھے بھی بہت محبت تھی اوپر سے شکار کا موسم میں فوراں تیار ہو گیا دو چار روز میں ضروری کام نبٹانے کے بعد میں نے اپنے ایک ساتھی سب ایڈیٹر کو اپنی کرسی سونپی اور ایک ماہ کی چھٹی گزارنے کے لیے روانہ ہو گیا کوٹ سلطان سے مشرق کی طرف تقریباً چودہ میل تک پکی سڑک پر سفر تیہ کرنے کے بعد میں بس سے اترا اور نہر کے پل پر پہنچ گیا یہاں سے آگے کچھا راستہ تھا اور دہاتی تانگے کا ہچکولے دار سفر تھا چھ سات میل کے سفر کے بعد ہم ایک ڈیک نالے پر پہنچے ڈیک نالے کو پار کرنے کے بعد مجھے ایک جیپ نظر آئی اس خستہ حال جیپ میں شوکت کا اے ایس آئی محمد نظیر موجود تھا وہ مجھے باغپور لے جانے کے لیے آیا تھا اس جیپ کے ذریعے ہم نے نو دس میل کا سفر مزید تیہ کیا دشوار راستے کے اس کٹھن مگر دلچسپ سفر کے بعد ہم شام سے تھوڑی دیر پہلے باغپور پہنچ گئے اس مرتبہ شوکت کو واقعی اچھی رہائش کا ملی تھی باغپور کے بیچوں بیچ یہ چار کمرے کا مکان موجود تھا برامدہ اور کشادہ سہن بھی تھا یہ دہاتی طرز کا کچھا مکان تھا تاہم اس کی چار دیواری عام دہاتی مکانوں کے برعکس اونچی تھی شوکت نے پرجوش طریقے سے میرا استقبال کیا میرے لئے اس نے پانی گرم کروا رکھا تھا نہانے اور مزے دار کھانا کھانے کے بعد ہم نے سگرٹس الگائے اور لالٹین کی روشنی میں بیٹھ کر باتوں کے بند کھول دئے اگلے تین چار دن خوب مزے میں گزرے ہم باغ میں گھومتے پھرتے رہے چند مرغابیوں کا شکار بھی کیا خوشگوار اتفاق یہ تھا کہ شوکت بھی تقریباً فارغ ہی تھا کوئی سنگین نویت کا کیس اس کے تھانے میں موجود نہیں تھا باغ پر کی حیثیت ایک بڑے گاؤں یا چھوٹے قصبے کی تھی اردگرد کے دس پندرہ مزید دہات اس تھانے کے دائرہ کار میں آتے تھے کافی آبادی بن جاتی تھی اس کے باوجود اگر سنگین نویت کا معاملہ شوکت کے لئے موجود نہیں تھا تو یہ اس کی خوش قسمتی ہی تھی شوکت کے مالک مکان کا نام نوازش چاند تھا اسے صرف چاند کے نام سے پکارا جاتا تھا نام سے قطع نظر وہ کسی طرح بھی چاند نہیں تھا رنگ ساملہ نکوش موٹے سر نیم گنجا تھا لیکن کہتے ہیں کہ ہر شخص کسی نہ کسی کے لئے چاند ضرور ہوتا ہے نوازش اس لحاظ سے اگر چاند تھا بھی تو پھر اسے پوری راتوں کا چاند کہنا چاہیے کیونکہ وہ بہت موٹا تھا توند نکلی ہوئی تھی جھوم جھوم کر چلتا تھا بہرحال اکثر موٹے افراد کی طرح وہ ایک ہس مک شخص تھا اس کی موجودگی میں کسی کے لئے بور ہونا ناممکن تھا نوازش چاند میں ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ شوکت کا صرف مالک مکان ہی نہیں تھا اس کا ہوشیار مخبر بھی تھا چاند کی عمر پینتیس چالیس کے لگ بھگ ہوگی باغپور میں میرے قیام کا پانچمہ روز تھا رات کے دس بجے تھے شوکت ابھی تک تھانے میں ہی تھا وہ لڑائی جھگڑے کے ایک معاملے کو نبٹانے کے بعد ابھی فارغ ہوا تھا میں بھی اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا میں نے مٹی کی انگیتھی سلگا رکھی تھی اور مونپھلی ٹھکور رہے تھے ایک دن کے بعد اتوار تھا اتوار کے روز ہمارا پروگرام ایک بار پھر شکار پر نکلنے کا تھا شوکت کے ایک حوالدار دوست محمد کا مشورہ تھا کہ اس مرتبہ سائفن پر جا کر مچھلی کا شکار کیا جائے ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک عورت کی تیز چیختی ہوئی آواز سنائی دی یوں لگا کہ وہ شدید خوف کے عالم میں واویلہ کرتی ہوئی ہماری طرف آ رہی ہے وہ تھانے کے برامدے میں پہنچی پھر کمرے کا دروازہ دھڑ سے کھلا اور وہ دیوانہ وار اندر آ گئی عورت جوان سال تھی وہ خالص دہاتی لباس یعنی نیلی دھوتی اور خدر کے موٹے سفید کرتے میں تھی اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور ایک بچہ اس کی کمر سے چمٹا ہوا تھا اس کی سیاہ آنکھوں میں خوف کا دریاء بہ رہا تھا وہ چیختی ہوئی انسپیکٹر شوکت کی طرف بڑھی ایک لمحے کے لیے تو یوں محسوس ہوا کہ وہ اس سے لپٹ ہی جائے گی شوکت کے بالکل قریب جا کر وہ رک گئی اس نے اپنا چہرہ دروازے کی طرف موڑا ہاتھ بھی دروازے کی طرف اٹھایا اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولی تھانے دار صاحب وہ میرے پیچھے آ رہا ہے وہ مجھے مار دے گا مجھے بچالو تھانے دار جی وہ خوف کے عالم میں شوکت کے بالکل نزدیک چلی آئی تھی شوکت نے اسے اپنے ہاتھ سے دھکیل کر ذرا سا پیچھے کیا اور پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا ہم بھی حقہ بقہ کھڑے تھے اسی دوران میں سے باہر دوڑتے قدموں کی آوازیں آئیں عورت ایک بار پھر ہزیانی انداز میں چلائی تھانے دار جی وہ آ رہا ہے وہ مجھے قتل کر دے گا اس کے ساتھ ہی وہ گھوم کر شوکت کی اوٹ میں ہو گئی بھاگتے قدموں کی آواز ہم سب نے سن لی تھی شوکت نے استراری کیفیت میں اپنا سرکاری ریوالور ہولسٹر میں سے نکال لیا اور تزبزب کے عالم میں دروازے کی طرف دیکھنے لگا بھاگتے قدم اب برامدے میں تھے اور یہ ایک سے زیادہ افراد کے قدم تھے پھر دروازے پر ایک نوجوان لیکن نیم گنجا شخص نظر آیا اس نے شلوار کمیز پہن رکھی تھی وہ حیرت زدہ دکھائی دے رہا تھا جیسا کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا وہ باغپور کے اکلوتے دوا خانے کا کمپاؤنڈر رحمت تھا اس کے اکب میں حیران چہروں والے تین چار افراد تھے وہ رحمت کے پیچھے برامدے میں ہی رک گئے تھے کیا معاملہ ہے رحمت شوکت نے پوچھا رحمت نے ہامتی ہوئی سانسوں پر بمشکل کابو پایا اور بولا ہمیں تو خود کوئی پتا نہیں جناب ہم تو چیخنے چلانے کی آواز سن کر باہر آئے تھے پھر اس بی بی کے پیچھے بھاگتے ہوئے یہاں پہنچ گئے عورت اب بھی بے حد خوف زدہ نظروں سے برامدے کی طرف دیکھ رہی تھی اس کی کمر سے چمٹا ہوا شیر خار بچہ بھی اس خوف و حراس میں برابر کا شریک تھا اس کی چھوٹی چھوٹی گول آنکھوں میں خوف جمع ہوا تھا پہلے تو شاید وہ سکتے کی کیفیت میں تھا مگر اب اس نے باقائدہ رونا شروع کر دیا تھا عورت کا خوف کم کرنے کے لیے میں نے حوالدار فدا حسین سے کہا کہ وہ رائفل برادر سنتری کے ساتھ باہر کے دروازے پر کھڑا ہو جائے شوکت نے عورت کو تسلی تشفی دی اور اسے کہا کہ ہم سب کی موجودگی میں کوئی اس کا نہیں کچھ بگاڑ سکتا وہ آرام سے کرسی پر بیٹھ جائے اور ساری بات بتائے عورت لرزدی کامتی ہوئی بیٹھ گئی اس نے اب اپنے بچے کو سینے سے چمٹا لیا تھا اے ایس آئی محمد نظیر نے اسے پانی پلانا چاہا لیکن اس نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا سخت سردی میں بھی عورت کی پیشانی پر پسینہ چمک رہا تھا اس نے اپنا دپٹا مو پر رکھا اور رندھی ہوئی آواز میں بولی آپ سمجھیں گے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں یا میرا دماغ چل گیا ہے میں قسم کھاتی ہوں میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کون صاف نظر آ رہا تھا شوکت نے پریشان لہجے میں پوچھا تھاندار صاحب میں جھوٹ نہیں بول رہی وہ بندہ نہیں تھا وہ ضرور کوئی ہوائی چیز تھی وہ کوئی بلا تھی تھاندار جی عورت کا انداز رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا بات کرتے ہوئے اس کا رنگ بلکل حلدی ہو گیا تھا اور خوشک ہونٹ کانپتے چلے جا رہے تھے اندیشہ محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں وہ بہوش ہی نہ ہو جائے میرے اشارے پر نظیر نے اسرار کر کہ اسے دو گھونٹ پانی پلا دیا وہ ہمیں بہت کچھ بتانا چاہ رہی تھی لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح بتائے اس کے ذہن اور اس کی زبان میں ہم اہنگی پیدا نہیں ہو رہی تھی اس نے رونا شروع کر دیا کچھ دیر تک رونے کے بعد وہ بولی تھاندار جی میرا خاوند بشیر کھیتوں کو پانی لگانے گیا ہوا ہے میں گھر میں اکیلی ہوں میں نے دروازے اندر سے بند کیے ہوئے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں چھوٹے کو پشاپ کروانے کے لیے باہر سہن میں آئی پشاپ کرا کہ میں واپس جانے لگی تو نلکے کے پاس ایک پرچھاما سا نظر آیا میں نے غور سے دیکھا اللہ جھوٹ نہ بلوائے وہ بندہ نہیں تھا عورت کی آواز ایک بار پھر خوف سے لرزنے لگی وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولی اس کا سر دو بندوں جتنا بڑا ہے تھانے دار جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کے چار ہاتھ ہیں وہ کوئی بہت بڑا بڑاوہ ہے ڈر کے مارے میری تو چیخیں نکل گئیں میں دروازہ کھول کر باہر بھاگی وہ چھلانگے لگاتا ہوا میرے پیچھے آیا اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا میں بس دوڑتی ہی چلی آئی ہوں مجھے ڈر لگتا تھا کہ میں نے مڑ کر دیکھ لیا تو میں مر جاؤں گی تھانے کی بتی جل رہی تھی پوری بات سننے کے بعد ہمارے تنے ہوئے آساب قدرے ڈھیلے پڑ گئے شوکت نے گہری سانس لیتے ہوئے میری طرف دیکھا کمپاؤنڈر رحمت کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہت نظر آئی یہ بات واضح محسوس ہو رہی تھی کہ عورت کسی وجہ سے بری طرح ڈر گئی ہے وہ جو کچھ بھی کہہ رہی تھی شدید خوف کی حالت میں کہہ رہی تھی ماسٹر ریاض بشیر جو ابھی تک سانس روکے کھڑا تھا اب نارمل نظر آنے لگا تھا اس نے کہا بہن تم نے تو ہم سب کو ڈرا ہی دیا تھا ہم نے سمجھا پتہ نہیں کیا آفت آ گئی ہے عورت کی آنکھوں میں حیرت انگیز الجھن تھی یوں لگتا تھا کہ وہ بالکل خالی الزہن ہو گئی ہے اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ کس بات کا کیا جواب دے اس کی عمر بمشکل چوبیس پچیس سال رہی ہوگی تاہم دیہات میں ناکافی سہولیات اور کڑی مشکتوں کی وجہ سے عورتیں تیز رفتاری کے ساتھ جوانی کے دور سے گزر جاتی ہیں کبھی کبھی تو تین چار بچوں کی ماں کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ وہ تین چار بچوں کی دادی ہے ہم لوگ اکثر دیہات کی صاف آب و ہوا اور خالص پراک کا ذکر کرتے ہیں اور اس حوالے سے دیہاتیوں کی قابل رشق صحت کا ذکر بھی ہوتا ہے لیکن میں نے نتیجہ نکالا ہے کہ قابل رشق صحت کا یہ اصول ہر کسی پر لاغون نہیں ہوتا ہم جالندر میں رہتے تھے جبکہ میری والدہ کی ہم عمر سہیلیاں نواہی دیہات کی رہائش پذیر تھی میں نے اکثر والدہ کی سہیلیوں کو دیکھا تو وہ مجھے والدہ سے کہیں زیادہ عمر رسیدہ لگی کچھ اس سے ملتی جلتی حالت والد کے دوستوں کی بھی تھی باہرحال بات کسی اور طرف نکل گئی ہے میں ایک سرد رات کا ذکر کر رہا ہوں اور اس دہاتی عورت کا ذکر کر رہا ہوں جو اب تک خوف سے کانپ رہی تھی اور اپنے موں بسورتے بچے کو سینے سے لگائے انسپیکٹر شوکت کے کمرے میں انگیٹھی کے پاس کھڑی تھی شوکت نے عورت سے پوچھا بی بی تیرا خامن کون ہے کمپاؤنڈر رحمت کے ساتھ آیا ہوا ایک شخص بولا جناب وہی بشیرہ جس کا کھیت ٹوٹیوں والے کھو کے پاس پیچھے ہے بشیرے نے پچھلے سے پچھلے ہفتے باب نورے کے کیس میں گواہی دی تھی شوکت کو یاد آ گیا کہ یہ بشیرہ کون ہے اس نے کمپاؤنڈر رحمت سے کہا کہ وہ اسی وقت بشیرے کے پاس کھیت میں جائے اور اسے بتائے کہ اس کے گھر میں کیا تماشا ہوا ہے کمپاؤنڈر رحمت نے مستدی سے سر ہلایا میں نے اندازہ لگایا کہ وہ اس قسم کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے اس نے خوشدلی سے کہا انسپیکٹر صاحب میں ابھی جاتا ہوں اس کھوتے کے پاس کان کھینچتا ہوں اس کے وہ ایک نمبر کا بے وقوف ہے بھلے مانس اگر رات کو کھیت میں جانا ہی ہے تو گھر میں کسی کو چھوڑ کر جا بس مو اٹھایا اور چل پڑے عورت نے باریک سی آواز میں کہا ڈاکٹر تم سمجھ رہے ہو کہ میں ڈر گئی ہوں میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں میری زبان سڑے اگر میں جھوٹ بولوں میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے کہا بی بی رات کے گیارہ بجنے والے ہیں تھانے دار صاحب نے اب کمرہ بند کرنا ہے تو بھی گھر جا ابھی تیرا خامد بھی آ جاتا ہے پریشانی کی کوئی بات نہیں 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 میں نے اب گھر نہیں جانا وہ اپنے ہاتھ اور سر کو ایک ساتھ نفی میں ہی لاتے ہوئے بولی آنکھوں میں سیاہ خوف منجمت تھا کمپاودر کے ساتھ آنے والے افراد میں سے ایک عمر رسیدہ شخص بولا زبیدہ پتر چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں تیری ماسی کو بھی لے لیتے ہیں بشیرہ ابھی بس آتا ہی ہوگا چل شاباش عورت کا نام زبیدہ تھا گھر واپس جانے کے تذکرے نے اس کے گندمی چہرے کو پھر اندیشوں کی آماجگاہ بنا دیا تھا وہ ساکت کھڑی تھی پاؤں جیسے پتھرا گئے تھے شوکت نے عمر رسیدہ شخص کو آنکھ سے اشارہ کیا اس نے آگے بڑھ کر بڑی محبت سے زبیدہ کے کندے پر ہاتھ رکھا اور اسے سمجھانے بجھانے میں مصروف ہو گیا دیگر افراد بھی اس سلسلے میں بڑھے کی مدد کرنے لگے دو چار منٹ بعد وہ اسے سمجھا بجھا کر باہر لے جانے میں کامیاب ہو گئے وہ جاتے ہوئے بھی مڑھ مڑھ کر شوکت وغیرہ کی طرف دیکھ رہی تھی زبیدہ نامی عورت کے جانے کے بعد ہم پھر اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے انگیٹھی میں تھوڑی سی آگ ابھی باقی تھی اور پاؤ ڈیڑ پاؤ مونگ پھلی بھی ہنوز میرے پاس پڑی تھی شوکت نے کہا ایسے علاقوں میں ایسے تماشے ہوتے رہتے ہیں بندہ جتنا سادہ لو ہوتا ہے اتنی ہی جلدی خوف زدہ بھی ہو جاتا ہے لیکن یار یہ بھی تو زیادتی ہے کہ جوان عورت اور بچے کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر خامن صاحب رات بھر کھیتوں میں گھومتے رہیں گھر کا کوئی انتظام ہونا چاہیے دسمبر کی پہاڑ جیسی کالی رات اور گھر میں اکیلی عورت اسے بھوتنے نظر نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا میں نے کہا ویسے یہ بھی ہو سکتا ہے جناب کہ کوئی واقعی بشیرے کے گھر میں گھوسا ہو اے ایس آئی نظیر خان نے خیال ظاہر کیا ہاں یہ بھی ممکن ہے میں نے تائد کی لیکن وہ مٹ کے جتنا سر چار ہاتھ اور ٹیڑی ٹانگیں شوکت نے کہا بھئی وہ تو جب بندہ ڈر جائے نا تو پھر سب کچھ نظر آ سکتا ہے وہ کیا مثال ہے کہ رسی کا سانپ اور ازدہا بن جاتا ہے میں نے کہا ایک مرتبہ سیال کوٹ روڈ پر جاتے ہوئے ہمیں بھی ایک کینگ سائز جن نظر آیا تھا کوئی سو فٹ اونچا تو ہوگا شوکت نے کہا اپنا سایہ دیکھا ہوگا میں نے ہستے ہوئے کہا نہیں یار ہم سرکاری جیپ میں تھے دراصل ہمارے آگے جانے والی کسی کار کی ہیڈ لائٹ سڑک پار کرتے رہگیر پر پڑی تھی اس کا بہت بڑا پرچھاوہ سامنے گرد کے بادل پر پڑا اور یوں لگا جیسے کسی سو فٹ اونچی بلا نے سڑک پار کی ہے یہ حوالدار فدا حسین بھی ہمارے سار تھا یہ تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچا تھا یہ الویجنز ہوتے ہیں تم اسے بسرہ واہما بھی کہہ سکتے ہو میں نے کہا حوالدار نے ڈرتے ڈرتے گفتگو میں حصہ لیا جناب آپ پڑے لکھے لوگ ہیں ہماری سمجھ اور آپ کی سمجھ کا مقابلہ تو نہیں لیکن یہ بات تو سب مانتے ہیں کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں آگ ہوتی ہے تو دھوا نکلتا ہے اگر ایک اچھا بھلا بندہ ڈرتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے کچھ دیر تک اس موضوع پر بات چیت ہوتی رہی پھر مونگ پھلی ختم ہو گئی اور انگیٹھی بھی تھنڈی پڑ گئی ہم جانے کے لئے اٹھ کے جانے سے پہلے شوکت نے اے ایس آئی نظیر کو ہدایت کی کہ وہ سونے سے پہلے ایک چکر بشیرے کے گھر کا لگا کر آئے اس نے نظیر کو مچھلی کے شکار کے لئے دو اچھے جال لانے کے لئے بھی کہا نظیر نے کہا کہ کل دوپہر تک جال پہن جائیں گے لیکن اگلے روز دوپہر سے بہت پہلے ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس نے سارا پروگرام درہم برہم کر کے رکھ دیا میں اور شوکت صبح صویرے چہل قدمی کے لئے نکلے ہم دونوں شلوار کمیز میں تھے ہمارے موں میں کیکر کی مسواکیں تھیں گاؤں کی شفاف ہوا میں صبح صویرے اوز سے بھیگے ہوئے سبزے کو دیکھنا اور دھند میں لپٹی ہوئی فصلوں کے درمیان چلنا ایک دلچسپ تجربہ ہوتا ہے رہٹ کی ٹھٹری ہوئی آواز کانوں میں گونجتی ہے ڈیزل انجن کی کو کو سما بانتی ہے پاؤں کے نیچے سردی سے اکڑی ہوئی گھاس چر چراتی ہے مویشیوں کے نتنوں سے دھوا خارج ہوتا ہے کھیتوں کے درمیان کسانوں کے ڈیروں پر جلتی ہوئی آگ کسی خوش ادا حسینہ کی طرح دلکش محسوس ہوتی ہے دل اس کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے وہ بڑا خوش نمہ منظر ہوتا ہے اجالہ گہری تاریکی میں سرائیت کر کے آہستہ آہستہ پرندوں درختوں اور کچھے مکانوں کی چھتوں پر اترتا ہے یوں لگتا ہے کہ فطرت بہشت کے پاکیزہ پانیوں سے نہاد ہو کر آسمان سے زمین کا رخ کر رہی ہے اس روز بھی ہم اس منظر سے لطف اندوز ہوتے ہوئے گاؤں سے کھیتوں کی طرف نکل رہے تھے ہم تھانے کے قریب سے ہو کر آگے بڑھے رات والی بات ہم دونوں کے ذہنوں سے مہب ہو چکی تھی شاید ڈیک نالے کے کنارے چلتے ہوئے ہم دوبارہ اس موضوع پر بات کرتے لیکن فیل وقت ذہن اس طرف منتقل نہیں ہوا تھا اچانک ایک لرزا دینے والی خوف زدہ چیخ فضاء میں ابری اور گلیوں میں دور تک گونج گئی اس کے ساتھ ہی کسی عورت کے بہن کرنے کی آواز سناٹے میں پھیلنے لگی میں اور شوکت ٹھٹک کر رو گئے پھر ہم ایک ساتھ آواز کی طرف بھاگے صبح صبح مسجد سے نکلنے والے ایک دو نمازی بھی ہمارے ساتھ ہی آواز کے رخ پر دوڑ پڑے آواز کا ماخذ گلی کا نکڑ والا مکان تھا ہم سب سے پہلے دونوں ہی مکان کے چوبی دروازے تک پہنچے اس وقت میرے علاوہ شوکت کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ یہی بشیر اور زبیدہ کا گھر ہے شوکت نے زور زور سے دروازے پر دستک دی اور پکار کر کہا دروازہ کھولو دوسری تیسری دستک پر ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا زبیدہ نامی عورت جس سے رات تھانے میں ملاقات ہوئی تھی فیپڑوں کی پوری قوت سے چلا رہی تھی اور بین کر رہی تھی ہائے میں لٹ گئی ہائے میں برباد ہو گئی وہ سر پاؤں سے ننگی تھی دونوں ہاتھ پھیلا کر وہ واپس سہن کی طرف بھاگی شوکت اور میں اس کے عقب میں گئے پھر جیسے زمین نے ہمارے قدم پکڑ لیے سہن کے این درمیان کوئی ٹھٹری ہوئی کچھی زمین پر پڑا تھا ایک کسی اس کے قریب دھری تھی ہم نے ملگجے اندھیرے میں دیکھا زبیدہ دونوں بازو پھیلا کر بے حرکت جسم سے لپٹ گئی تھی اور جگر پاش آواز میں واویلا کر رہی تھی کون ہے یہ میں نے شوکت سے پوچھا شوکت دھیان سے زمین پر پڑے ہوئے شخص کا چہرہ دیکھ چکا تھا وہ ستے ہوئے لہجے میں بولا یہی بشیرہ ہے پہلی بار جب کسی قریبی عزیز کی موت کا علم ہوتا ہے تو رونے والوں کی آوازیں کرب کی انتہا کو چھو رہی ہوتی ہیں ایسی آوازوں کو سننا سمات کے لیے کڑے انتہان کی طرح ہوتا ہے خاص طور پر حساس لوگوں کے لیے یہ صورتحال کافی تکلیف دے ہوتی ہے میں بھی تکلیف محسوس کر رہا تھا لیکن سننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا ایک شخص اندر سے لال ٹین اٹھا لیا لال ٹین کی مدھم روشنی میں مرنے والے کا چہرہ صاف نظر آنے لگا وہ ایک جوان سال کسان کا چہرہ تھا یہ زبیدہ کے سر کے سائن کا چہرہ تھا اور یہ چہرہ بتا رہا تھا کہ اس گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے رات والے واقعات میرے ذہن میں تمام تر شدتوں کے ساتھ ابرائے اور رگو پے میں سنسنی کی لہریں دوڑنے لگی تھی کیا زبیدہ نے کل رات جس سنسنی خیز خوف کا اظہار کیا تھا وہ سچا تھا میں نے جھک کر لاش کا معاینہ کیا مرنے والا تحمد اور کرتے میں تھا ہاتھ کا بنا ہوا ایک نیلا سویٹر اس نے پہن رکھا تھا اس سویٹر پر شبنم آلود مٹی کے بڑے بڑے دھبے تھے مرنے والے کے جسم پر زخم کا کوئی نشان نہیں تھا تاہم آسار سے نظر آتا تھا کہ اس کی گردن دبائی گئی ہے دم گھٹ کر مرنے والے اکثر افراد کی طرح ہاتھوں سے لاش کی سختی کا اندازہ لگانے کے بعد کہا میرا خیال ہے کہ اسے مرے ہوئے ڈیڑھ دو گھنٹے گزر چکے ہیں قتل کی خبر جنگل کی آگ کی طرح باغ پر اور باغ پر سے باہر پھیل گئی لوگ گرو در گرو بشیرے کے گھر کے سامنے جوان ہونے لگے ان میں بشیرے کے عزیز و اکارب بھی شامل تھے بشیر کی بیوی زبیدہ پر غشی تاری ہو گئی تھی اور کمپاؤنڈر رحمت کے علاوہ ایک حکیم صاحب اسے ہوش میں لانے کی کوششوں میں تھے شوکت نے پیشا ورانا مہارت کا ثبوت دیتے ہوئے باہر سے کسی کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیا گھر کا بیرونی دروازہ اندر سے مکفل کر دیا گیا ان دنوں دہات میں کھرا اٹھانے والے خوجیوں کی بہت اہمیت تھی ان لوگوں کی تجربہ کار نگاہیں زمین پر بہت سے ثبوت ڈھونڈ نکالتی تھی اکثر یہ لوگ خاندانی ہوتے تھے اور خوج کا کام نسل در نسل ان میں سفر کرتا تھا بعض خوجیوں کے بارے میں تو یہاں تک کہا جاتا تھا کہ وہ کھرا دیکھ کر چلنے والے کی عمر جنس جسمانی حالت اور ذہنی کیفیت کا سراغ دے دیتے تھے اور یہ بات صرف ماضی کی نہیں ہے آج کل بھی کئی علاقوں میں جرائم کی بارداتوں کا سراغ لگانے کے لیے پیشاور خوجیوں سے مدد لی جاتی ہے اور ان کی فراہم کردہ اطلاعات کو قرار واقعی اہمیت دی جاتی ہے باغ پر نامی اس گاؤں میں بھی دو تجربہ کار خوجی موجود تھے دونوں باپ بیٹا تھے جوان سال بیٹے کا نام نیاز علی تھا اور اپنے کام میں اس کی مہارت قابل ذکر تھی ان خوجی باپ بیٹے پر شوکت بھی خاصا اعتماد کرتا تھا پچھلی مرتبہ جب میں یہاں آیا تھا تو نیاز اور اس کے باپ نے رستہ گیری کے ایک اہم معاملے میں شوکت کو قیمتی معلومات فراہم کی تھی سامینے کرام آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے درندہ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن ہون کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے جو ہی دن کا اجالہ پوری طرح پھیلا شوکت کے بلاوے پر دونوں باپ بیٹا آن حاضر ہوئے انہوں نے شوکت اور اے ایس ای نظیر کے ساتھ مل کر تقریباً آت گھنڈے تک جائے واردات کا معاینہ کیا مقتول کی لاش برامدے میں لے جائی جا چکی تھی انہوں نے لاش کا تفصیلی جائزہ لیا اس کے بعد انہوں نے شوکت کے سامنے جو مشترکہ اعلامیاں جاری کیا وہ کچھ یوں تھا بچیرے کے گھر میں کوئی آجنبی بندہ داخل ہوا ہے زیادہ توقع اس بات کی کی ہے کہ بندہ قصبے کا مکین نہیں تھا قیافہ کہتا ہے کہ یہ درمیانے قد کا ایک فربا اندام گھٹا ہوا شخص ہے واردات کے وقت پاؤں سے نگا تھا اس کے پاؤں چوڑے اور موٹے ہیں